میرے سیزوں اس وقت ہمارے لئے وقت ہے کہ ہم پہلا سلیبی کرمہ جو مسیحسوں کی زبانِ اکنس سے عداب ہوا اس کی تشریح و تفسیر کو سنیں گے اور پہلے کرمے کی تلاوت کے لئے میں نقاس کروں گا شرون علیہ سے کہ وہ سامے آئے ہیں اور اس پہلے کرمہ کی تلاوت کرنے میں ہم سب کی رہنمائی کریں مقدس لوکا کی مارفت لگی گئی ہمارے مدعون یسوسی کی انجیل اس کا تئیس وعباب اور اس کی چونتی سویائے خدا ان کے معاقلہ میں سے پڑھی جائیں ہمارے لئے آج کی تلاوت لوکا کی مارفت لگی گئی مالک مدعون یسوسی کی انجیل اس کا تئیس وعباب اس کی چونتی سائے یسوس نے کہا آئے باپ ان کو معاف کریں کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کہتے ہیں اور وہ نے اس کے کپڑوں کے حصے کیے وہ ان پر پرڑا آمین میرے چیزوں پہلا کلمہ جو مسیح یسوس کی زبانِ عبیت سے عدا ہوا وہ معافی کا کلمہ ہے پہلا کلمہ کنسا کلمہ جی ہے پہلا کلمہ معافی کا کلمہ ہے اور جب ہم خدا ان کے پاکرام کو پڑھتے ہیں پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ کی کتاب کر ہمیں اس پورے حصہ کے اندر بائبل مقدس کے اس پورے حصہ کے اندر خدا کی محبت انسان کے لئے نظر آتی ہے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان اس کے پاس واپس آجائے جائے یہ کلام میں لکھا ہے یہ سایہ نیرے کے صحیفہ میں کہ میرے پاس واپس آجا کیونکہ میں نے تیرا کیا دیا ہے فدیہ دیا ہے خدا ہم یسی مسیح کے وسیلہ سے ہمارا فدیہ ادا ہوا ہے اور خدا ہم یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاس واپس آجائیں میرے جیسے پہلا کلمہ جس جگہ پر اور جس پس منظر میں مرشی یسی نے ادا کیا جب ہم مقدسی ہونا کی انجیل اور اس کا انیسوں بہا اور اس کی چودویں آئے پڑھتے ہیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تیسرے گھٹا کے قریب یسی مسیح نے اس سلیبی کلمہ کو ادا کیا جب ہم یہودیوں کا وقت کے لحاظ سے ٹائم کے لحاظ سے دستور دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے ایک دن کے اندر آٹھ پہ ہوا کرتے تھے ایک دن کے اندر کتنے پہ ہوا کرتے تھے آٹھ پہ ہوا کرتے تھے اور ہر پہ جو ہے وہ تین گھنٹے کا ہوا کرتا تھا اور جب مسیح نے اپنی زبانے اکدس کو کھولا تو قریبا یہ صبح نو بجے کا وقت تھا جب انہیں سلیب پر چڑھایا گیا اور وہ نے اپنی زبانے اکدس کو کھول کر اس کلمہ کو اپنی زبان سے ادا دیا گیا سلیب کا منظر جب ہم اس کے بارے میں قدام کے پاکلام میں پڑھتے ہیں تو سلیب کا منظر تاریخ میں اندر ایک دکھی منظر نظر آتا ہے آئندہ جنہوں میں کالکی شام سات بجے مسیح اسود کے دکھوں سے متعلق جو فلم ہے اس کو بھی انکلیسیہ میں لکھایا جائے گا تو اس فلم کے اندر ہم ان دکھوں کو دیکھتے ہیں جو مسیح اسود فرداشت نے پڑھے اور ہم اسے ملک میں رہتے ہیں ملک پاکستان میں رہتے ہوئے بھی اس بات کو دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ مذہب جو ہیں وہ اپنے مذہبی رہنماؤں اور پیشوہوں کے لیے دکھ کرتے ہوئے دزراتے ہیں ساتھ میں ہر ساتھ اگریبن پر ایک دن ایسا آتا ہے ایسا وقت آتا ہے جب لوگ اپنے مذہبی رہنماؤں کے لیے روتے ہیں وہ ان کے لیے کلاتے ہیں وہ ان کے لیے پریشان ہوتے ہیں وہ اپنے آدموں چھلی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے رہنماؤں کو دکھ برداشت کرنا پڑا پڑا لیکن جب ہم سلیب کا منظر دیکھتے ہیں تو سلیب کے منظر کا دکھ اس سے بھی بڑھا ہے کیونکہ جو سلیب پر قربان ہو رہا ہے جو سلیب کی اوپر موجود ہے وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ اکلام اکدس میں لکھا ہے کہ کلام مجسم ہوا کلام کیا ہوا مجسم ہوا اور فضل اور سچائیسے محمر ہو کر ہمارے درمیان رہا وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ خدا خود انسان کی شکل لے کر ہمارے درمیان میں آگیا اور جب کسی بڑے کے کسی عالی مرتبہ والے کسی عام چھوٹے سے دکھ برداشت کرنا پڑے تو یہ دکھ بہت بڑا دکھ بن جاتا ہے لیکن مسیح اس نے اپنی ساری زندگی کے اندر خادمانہ روح کو اپنایا مجھے راتا سکھانے کے لئے اس نے مبافی کے طرز کو اپنایا اور جب اس کی زبان سلیب پر بھی کھوتی ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے لوگوں کے لئے جو اس کے لوگ تھے جنہوں نے اسے رد کر دیا اس نے ان کے لئے معافی کا اعلان کر دیا میرے زیدو جبر قرآن کی پاکلام میں اس سارے پس منظر کو دیکھتے ہیں جو مسیح اسو کی سلیبی باقیہ کے اندر موجود ہے ساری رات اسی اسو کی اوپر مقدمے چرائے گئے ہیں جمعیرات کی شام اس نے اپنے شریفوں کے ساتھ کھانا کھایا ہے شاید اسے پانی بھی نہیں دیایا اس نے پانی کا ایک گھونڈ بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارا وہ وہ کی شدت کو بھی برداشت کر رہا ہے اور اس کے ساتھ سا دشمنوں کے تانہ ذنی کو بھی برداشت کر رہا ہے لیکن جب اس پورے وقت کے اندر اس نے ان چیزوں کو برداشت کیا تو اس نے کسی کے بارے میں بھی کوئی ایسی بات نہیں کی اور کلامی نامی نسلی کہہ ہے کہ جیسے بھی اپنے باہر ہوتنے والوں کے سامنے بے زبان اور خاموش رہتی ہے مسیح اسو خاموش رہا مسیح اسو کو یورشنی شہر کے گھنیوں میں سے چلا کر باری سریف اس کے کلدے پر دا کر اسے کلوری کے مقام پر اس جگہ کا جو خوپڑی کہلاتی ہے کلکتہ کی بہاڑی پر لایا گیا یہ بہاڑی جس کے اوپر سریف دی جاتی تھی شہر سے اونچی تھی اور اس لیے اس مقام پر بنایا گیا تھا تاکہ وہ شخص جسے رومیوں کے قائدے رومیوں کے قانون کے مطابق سریف دی جائے کیونکہ اس وقت جو وہاں پر قانون چلتا تھا وہ رومن من قانون چلتا تھا اور جو سلیپی موت تھی یہ رومیوں کی سزا دی یہودیوں کے اندر جو بہترین سزا دی جاتی اگر کسی کو مار نہ ہوتا تو وہ اس کو پتھر مار مار کر سنسار کر دیتے تھے اور ہمیں خدا اونکہ باقرام میں امار کی قطاب میں سٹیفنس کا جو پہلا شہید ہے اس کو بھی سکر ملتا ہے کہ جب اس نے یسوسی کے بارے میں کہا کہ میں اسے اسمات پر باپ کے دانی طرف بیٹھے دیکھتا انہوں کلام میں لکھا ہے کہ وہ لوگ وہ اس زمانہ کے مزور وہ فقی وہ عالم شرعہ انہوں نے اپنے کپڑے اپنے جبے اتارے پتھر اپنے آگے پکڑ لیے اور اس کو پتھر مارتے رہے اور جب تر تن مر نہ گیا وہ اس کو مارتے رہے لیکن اسی یسوس کو سلیپ پر اپنی جان دینی تھی تاکہ وہ جگہ جو لانت کی جگہ ہے وہ امانداروں کیلئے برکت کی جگہ بن جائے وہ جگہ جو لانت کی جگہ ہے لوگ جس کو لانتی جگہ سمجھتے ہیں خدا یسوس نے اس جگہ دو اس موت دو جو سلیپی موت ہے جو لانتی موت ہے کلام اکدس میں کہہ کہ جو لکڑی پر لکڑایا گیا وہ لانتی تھا لیکن یسوس نے آپ کیلئے اس نے برداشت کیا تاکہ ہم مسیح میں ہوتے ہوئے ہمیشہ چیزنگی اور برکت کے وارث تہہرے ہیں اگر آج کوئی شخصی کہے کہ میں تو گناہ ہی نہیں میں نے تو کبھی گناہ کیا ہی نہیں تو قرآن مقدس میں لکھائے ہیں مقدس پالوس رسول رومیوں کی کلیسیہ سرکھے گئے خاتف کے تیسرے واب اور تئیسری کہ سب نے گناہ کیا خدا کی جرال سے دور رہے ہیں محروم ہیں سب نے گناہ کیا یسوسی نے ان تمام چیزوں کو برداشت کیا لعنف کو برداشت کیا ان دشوروں کی تانہ سے نہیں کو برداشت کیا اور جب اس کی زبانیں اگرز کھلتی ہے تو وہ یہ کہہ کہہ آئے باہ ان کو کیا کر معاف کر مسیح سو کی زبان سے معافی کے الفاظ نکلے سب سے پہلے اس بات دیکھیں کہ سات سریفی کلمات سات کے سات کلمات یہ مختلف لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہوا مرنجا دی نظر آتا ہے اس کے مخاطبی مختلف ہیں سب سے پہلے مسیح سو نے جب اپنی زبان کھول تو اس نے کہا آئے با جب وہ دکھ میں ہے جب وہ پریشانی میں تو وہ با 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 اگر کسی کو دکھ پہنچے آج اگر کوئی شخص دکھ کو برداشت کر رہا ہو تو با کا مو اسے نام نہیں نکلتا بلکہ کس کا نام نکلتا ہے سی نے جب اپنی زبان کو کھول کر با با لفظ اپنی زبان سے نکال تو یہ با اگر رشتہ کبھی بھی ٹوٹ نہیں سکتا یہ گرمہ مسیح یسیم کا با با کے ساتھ تعلق ظاہر کرتا ہے سوائے ایک وق کے چوتھے کلمہ کے اندر جہا پر خدا یسیم نے اپنے با کو یہ کہہ کر بکارا اے 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 لما شبطنی آئے میرے با تُو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا آئے میرے خدا تُو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا تب وہ با 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 استعمال نہیں کرتا خدا کا لفظ استعمال کرتا ہے مالی کا لفظ استعمال کرتا لیکن رات اس پہر سے لے کر جب مسیح اس گرسمنی با میں دعا کر آتا با سلسل اس کے ساتھ ہے اور کرام نے کہ گرسمنی با میں مسیح اس جب دعا کر رہے ہے تو اس نے کہا اے با اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھے ٹل جائے پھر نہیں ہوا کہ شاگرد اس کے شاگرد اسے چھوڑ کر چلے گئے تو باپ اس نہیں ہر کی زیادہ نہیں باپ اور بیٹا کبھی جدا نہیں ہو سکتے مسیح اس کی اپنی زبان اکرس کے یہ الفاظ ہے کہ میں اور باپ ایک ہیں ایک جو ہوتے ہیں وہ کبھی جدا نہیں ہو سکتے مسیح اس دکھ کی گھری میں اس پریشانی کے وقت میں جب کیل اس کے ہاتھ اور دو میں ٹھوکے گئے ہیں کتبہ سر کی اوپ لگا دیا گیا کہ یہ یہودیوں کا بادشا ہے یا یہودیوں کا بادشا کیا کہ تقریبا اس کتبہ کو جو تاریخ بتا تین سے زیادہ زبانوں میں تحریر کیا گیا جس میں یونانی آرامی عبرانی زبان تھی اور اس علاقے کے اندر رہنے بہت سارے لوگ جن کا بزر اس علاقہ سے ہوتا تھا اور جو یورشمی میں عید کو منانے کے جب بھی کسی شخص کو سلیب دیا جاتا تو اس کا گناہ اس کے سر کی اوپر نکھ کر رگایا جاتا تاکہ لوگ جانے تاکہ لوگ سمجھیں کہ جو بغاور کرتے اور جو حکومت کے خلاف جاتے ہیں ان کا کیا انجام ہوتا ہے یہ کرما مسیح اس کا باپ سے مخاطب ہونے کا اور اس کلمے کا عدد ایک ہے پہلا ہے ایک ہے اور یہ ایک خدا کی وحدانیت کو ظاہر کرتا ہے کلمے کا عدد ایک ہے اور یہ خدا کے وحد ہونے کو ظاہر کرتا ہے ہم تسریس تو مانتے ہیں خدا باپ خدا بیدہ اور خدا رون قدس لیکن یہ تینوں ایک ہیں کیونکہ یسو نے کہ میں اور باپ ایک ہیں باپ اور بیگا کبھی جدار نہیں ہو سکتے اور اس کلمہ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یسو نے اپنے باپ سے التماز کی کہ آئے باپ ان کو کیا کر معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں تیسری بار اس کلمہ کی نوعیت کلمہ کی نوعیت کیا ہے ہر چیز کی نوعیت ہوتی ہے اس کلمہ کی جو نوعیت ہے وہ یہ ہے کہ کلمہ ایک سفارشی اور دعایہ کلمہ ہے سفارشی دعایہ کلمہ ہے اور سفارش وہی شخص کر سکتا ہے جس کا تعلق اس شخص کے ساتھ جو کسی بات کو پورا کر سکتا ہے بہتر انداز بھی اگر ہم نے آج کے دور میں کسی بڑے افسر سے ملنا ہو کسی بڑے افسر کے پاس جانا ہو تو ہم کیا کریں گے ہم کسی ایسے شخص کو دونیں گے جو کہ ہماری سفارش کر سکتا ہو لیکن اگر گوہم میں رہنے شخص جس کے پاس بڑی اچھی گاڑی ہے شہر میں رہنے گا شخص جس کے پاس بڑا اچھا گھر ہے ہم کہیں کہ مجھ کو ساتھ لے کر جائیں گے تو اس کی سفارش کبھی بھی قبول نہیں ہوگی کیوں کیونکہ اس کا تعلق اس شخص کے ساتھ نہیں ہوگا اس کلمہ کی نویت یہ ہے کہ مسیح یسو اپنے باپ سے گزارش کرتا ہے مسیح یسو اپنے باپ سے درخواست کرتا ہے اور درخواست یہ کرتا ہے کہ وہ ان کو معاف کریں اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کن کی معافی کروائی جا رہی اور کن کے لیے سفارش اور درخواست کی جا رہی ہے وہ لوگ کون ہیں اس کو جاننا بھی خدا ہوت کی باقرام پڑھتے کن مجھے ایک خدا ہوت کی خادم اکٹے سفر کر رہے تھے شام ایک جگہ پر جا رہے تھے عبادت کے بعد تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا پادی صاحب یا انہوں نے کہا کہ مجھے بتائیں کہ اصل میں مسیح یسو کی موت کا ذمہ دار کون ہے اصل کی موت کا ذمہ دار ہے کیا وہ لوگ جو اس مسی کو قربان کروا رہے ہیں جو انظام لگا رہے ہیں وہ اس کے ذمہ دار تھے یا انہوں نے کہا کہ کیا خود خدا اس بات کا ذمہ دار ہے میرے اگر ہم اس بات گہرائی سے دیکھے تو وہ لوگ جن کے بارے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اپنوں میں آیا اپنوں نے اسے قبول نہ کیا مقدس موسیٰ نے پہلے ہی سے بیان کر دیا تھا اس دشتر کی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ خدا ہم تمہارے بھائیوں میں سے میری مارک ایک نبی پیدا کرے گا میری مارک ایک نبی کو بھیجے گا تم قوم یہود کے قبیلہ کیا لوگ انہوں نے مسیح اس بات کو قبول نہ دیا اور اگر رومیوں پر گوھر ایک سے وہ کہتے کہ انہوں نے بڑے سوئل کی ہے رومی حکومت جو ہے وہ تو ایک ادارے کا یا ایک احساب کرنے والے کی طرح کام کر رہے تھے جو کچھ کچھ بھی بہت مرتبہ کہا پھلا دوسرے بھی یہ بہت مرتبہ درکاس کی کہ میں نہیں چاہتا کہ میں سراس شخص کو قربان کروں میں نے کوئی جورف اس میں نہیں دونڈا لیکن کلاب نہیں کہہ کہ جو بزرگ تھے جو قہن تھے جو فقی تھے انہوں نے کہا کہ ہر ساتھ ہمارے ایک قیدی کو چھوڑتا بیٹے اس کو اپنے پاس کے بات بات بہت 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 تو ہمارے لئے ایک شخص کو چھوڑتا ہے عید کے موقع پر ہم دوسرے کس کو چھوڑتا ہمارے لئے برابرہ سب کو چھوڑتے برابرہ کو چھوڑتا انہوں نے ڈابرہ کو چھوڑا لیا لیکن یسوسی کو قید میں نے دیا اور کہا کہ یہ قتل کیا جائے اس کو مسلوم کیا جائے اثر میں یہ کلمہ مسیح یسوسی کے زباد سے عدی ان لوگوں کے لئے قوم یہود کے لوگوں کے لئے ہیں کہ آئے باب ان کو معاف کر یسوسی نے ان کو معاف دیا اکثر لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ قوم یہود کے اوپر جو ساری پریشانی یا مسائل آرہے ہیں وہ اس لئے آرہے ہیں کرنی یسوس کو بول نہیں کیا تھا یہ بھی تاریخ کا یا یہ بھی اس منظر کا پہنو ہے ایک حصہ ہے لیکن اثر سر جو ان کے اوپر پریشانی آرہی ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کیونکہ وہ مت پرستی میں چلے گئے اور دوسری بات مسیح یسوس نے سلیم پر جب اپنی جان تو مسیح یسوس نے کیا کہا اور اگلا حصہ کیونکہ یہ نہیں جانتے کیلئے کیا کرتے ہیں مسیح یسوس نے ان کی معافی کیلئے درکاز کی اور کہا کہ ان کو معاف کیا جائے کیونکہ یہ یسوس فضل کرنے کی آیا تھا وہ سزائیں دینے کی نہیں آیا تھا وہ لوگوں کو قطر کروانے کی نہیں آیا تھا وہ لوگوں کو مربانے کی نہیں آیا تھا مسیح یسوس نے کہا جب لوگ قوم کے بزرد سپاہیوں کو لے کر باگ سنی میں گئے اور انہوں نے نے ان کو کلام نام جس نے کہا لاتھی لے کر آیا تو یسوس نے کیا کہا کہ تم مجھے لاتھی لے کر پکڑنے کیلئے آئے ہو کیا ہر روز جب میں تعلیم دیتا تھا تو مجھے پکڑ نہ سکے لیکن مسیح نے کہا اب یہ اگر میں اپنے باپ سے درخواست کروں تو وہ ایسا نہیں کیا کیونکہ اس سے پتا تھا کہ میں اس سارے کام کو سرجام دینے کیلئے اس دنیا میں آیا ہوں بارہ درمن ایک درمن کے اندر ایک لاکھ فرشتے ہوتے ہیں بارہ درمن یعنی بارہ لاکھ فرشتے یسوس کہتا تو باپ بی سکتا تھا لیکن اس نے ایسا کیونکہ اس نے باپ سے کہا میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو اس معافی کی وجہ یہ ہے کہ اس مسیح یہ چاہتا تھا کہ ان کی اوپر پسر ہو اور جب ہم ایمان کی کتاب اور اس کی ستر بھی آئین آئین تو ہمیں مقدس پتر اس رسول کے وہ ایسیح بھی ملتے جو مسیح سے کہا باپ سے کہ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے مقدس پتر اس نے کہا ایمان کی ستر آئین 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 اور اب آئے بھائی میں نہیں جانتا ہوں کہ تم نے یہ کام نادانی سکیا اور ایسا ہی تمہارے سرداروں نے بھی یہ کام جو کام یہ لوگوں نے کیا نادانی سے کیا وہ تو اپنے طور پر شریعر یہ پاس داری کر رہے تھے مسیح اسو کے اوپر جو اعزام لگائے گئے وہ یہ تھے کہ یہ کفر باتا ہے یہ اپنے آپ کو خدا کا بیگا کہتا ہے مسیح اس قانون کو لاکھ کیا گیا کہ یہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے یہ خدا جس آج میں اپنے آپ کو شاہ کرتا ہے اسو نے جب اپنی زبان کو کھولا تو اس نے انہیں معاف کیا اور باپ سے کہا ماف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ تم نے دیکھ لیا کہ معافی کی وجہ کیا چاہ کیونکہ یہ خدا یہ سوال سی فضل کرنا چاہ چاہ تا کہ کل کو یہ نہ کہ سکے کہ انہیں بھی معاف کرنا چاہیے جنہوں نے اسے قدل کیا جنہوں نے اسے مروائی آگ اس پر ضرب کی اس کے موں پر توکا اسے موں کے ہارے اس کی داڑھی پہنچا اس کے ہاتھ ہم کی لگائے انہوں کو بھی معاف کی کیا یا نہیں کیا لوگ سوال ہوتا سکتے تھے لیکن یہ سمسی نے اس لئے بھی معاف کیا کیونکہ معاف اس کی تعلیم کا اہم حصہ ہے جب مقدس مدی کی جن اس کا چھتا باپ پڑھتے ہیں تو جب یسوسی نے دعا کرنے کا تریکہ اکار بتایا جب تم دعا کر تو اس طرح کرو آئے ہمارے باپ تجھو اسمان پر ہے تیرا نام بات بنا جائے تیری بات شہر ہے تیری مرضی جیسے اسمان پر ہوتی زمین پر بھی اور جس طرح ہم اپنے کرز کو معاف کرتے تو بھی ہمارے کرز میں معاف کر یسوسی کی تعلیم ہی اندر معافی کا رویہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے مسیح اسو نے کہا اپنے دشمنوں کو معاف کرو اور اپنے ستانے والوں کی کیا کرو دعا کرو اور اس نے کہا اگر کوئی تیرے ایک یار بار تمہار چا مارتا تو دوسرا بھی اس کی طرف بھی معافی کا رہیہ معافی کا مسیح اسو کی تعلیم کے در موجود ہے اگر مسیح اسو سلیم پر انہیں معاف نہ کرتے تو میرے عزیزو شاید آج تنقید کرنے والے یسوسی پر تنقید کرتے کہ اسو نے تو معاف کیا ہی لیکن دنسلوں کو معاف کرنے کی ہدایت کیسے کر سکتا ہے کلام نے کہ یسوس نے معاف کیا انہوں نے اس کے کپڑوں کے حصے کی اور پر کرا ڈالا ایک طرح معافی ہے اور بہت اس سے بھی زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے میرے جیزو آج ہم ایک مسیح ہوتے جب لوگوں کو جو ہمیں پر اشار کرتے ہم پر اعزاب بڑھتے ہمارے یا بڑی کے مصوبے بات دے جب ہم خدا کے قرآن کی تعلیم کے مطابق انہیں معاف کرتے ہیں تو اکثر یہ دیکھنی میں آیا ہے کہ وہ لوگ اور زیادہ شرار میں بڑھ جا جائیں لیکن اگر مسیح موہد کے آگیا کہ پڑے گڑے پترس نے مسیح اسو کے پاس آ کر کہا آئے اگر میرا بھائی میرا قصور کرتا ہے تو میں اسے کتنی بار معاف کر سکتا ہوں تو مسیح اسو نے کہا ایک غلطی کے لیے گناہ کے لیے ستر بار معافی کی ہاتھ کو بڑھا دیا گیا ہے یہ نہیں گن کر ستر بار گن لیں اور سوچیں کہ ستر پورے ہوگئے اب اس نے بنا کیا تو میں اس کے ساتھ پڑھوں گا معافی کی گنجائے سے بڑھا دیا گیا معافی کی حدود کو بڑھا دیا گیا کہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے لیے معافی کا جو حصہ ہے معافی کی جو حد ہے اس کو بڑھا دیا جائے کیوں کیونکہ اگر اگر ادامت سے اپنے معافی چاہتے ہیں تو ہمیں بھی معاف کرنا پڑے گئے یسو نے باپ سے درخواست کی آج ہم بھی اپنے باپ کے باس آکر اس کے سامنے درخواست کر سکتے اور اس سے کہہ سکتے کہ ہمیں دشمنوں توفیق اطاف آخری بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا کہ مسیح یسو کا معاف کرنا پیشن گوئیوں کی تکمیل ہے مسیح یسو کا معاف کرنا کیسی تکمیل ہے پیشن گوئیوں کی تکمیل ہے اس نے خطا کاروں کے لیے شفاق کی اس نے خطا کاروں کی کی شفاق کی یہ مسیح یسو کی خدمت کا اہم حصہ تھا اس نے اپنے شہدتوں کو اس نے اپنے مان لینے وارو کو اس نے اپنے پیچھے چلنے وارو کو بھی درخاز کی کہ اپنے دشمنوں کو معاف کرو اپنے ستانے وارو کی دعا کو جو تیرے گار بھا تماش ہمارے دوسرا بھی اس کے طرف پھیر دے اور انتقام لینا ہمارا کام نہیں بلکہ خدا کا کام رہ مسیح اس نے یا کسی انتقام نہیں کار رائی کا نام نہیں دیا کہ اے باب ان سے انتقام لے ابھی ان کو یہ کر دے ہم مقصد معاو میں ایسا کہہ جاتے ہیں کہ خدا ہماری باب کے ساتھ چل رہے ہیں تو آپ اس کو جانتے ہیں آپ اس کے حضر سے واقع ہیں لیکن دوسری دنیا نہیں جانتی ان کو معاو کرنے کا ترز اٹھنائیں کیونکہ یسوسی ہمارے نجات داندہ نے ایسا ہی کیا آج میری خدا منصیت دعا ہے کہ خدا منصیت سبوں کو اپنے کلام پر عمل کرنے موسیقی 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 Marcus موسیقی 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 موسیقی